بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے شب برات کے حوالے سے چھ بہت خاص نوافل ایک رات روا ہوں آج ماہ شبان کی پندروی رات ہے اور جسے شب برات کی رات کہتے ہیں اگر آپ اس رات میں چھ نوافل جو میں آپ کو بتاؤں گا ان کے پڑھنے کا مکمل طریقہ میں آپ کے ساتھ شیٹ کروں گا اگر یہ چھ نوافل آپ پڑھ لیتے ہیں یقین کیجئے مغرب کے بعد جو یہ نوافل پڑھ لے گا وہ کسی کا سارا سال محتاج نہیں ہوگا اس کی عمر دراز ہوگی سارا سال ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا تو اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آج یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور اس ماہ شبان کی پندرمی رات کی برکت سے اللہ پاک ایک ہی دن میں ان کے مقصد میں کامیابی اطاق کر دیں جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ اطاق کر دیں آمین میری بہن اور بھائیو شبہ برات جو ہے اس کے چند فضیلتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسلامی مہینوں میں شبان کے مہینے کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ یہ شبان میرا مہینہ ہے اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جسے شبہ برات کی رات کہتے ہیں اس بکشش اور نجات والی رات یعنی ماہ شبان کی پندرمی رات کو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اس رات میں دنیا میں نازل ہوتے ہیں عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے حق میں بکشش کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جب شبان کی پندرمی رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بکشتوں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق ادا کروں کوئی مسئیبت ہے کوئی زدہ جس کی مسئیبت کو دور کروں یہ اعلان تلوے فجر تک ہوتا رہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ یقین اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آج کوئی عمل میں آپ کے ساتھ شرک کرتا ہوں کہ آپ نے چھے نوافل کس طرح سے پڑھنے ہیں ان کا مکمل طریقہ غور سے سن لیجئے یہ چھے نوافل آپ نے نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ نے ادا کرنے ہیں بہتر ہے کہ ہر رکعت میں صدفاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص آپ پڑھیں پہلی دو رکعت میں یہ نیت آپ نے کرنے ہیں کہ یا اللہ عزوجل ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر مجھے اتا فرما اس کے بعد جو دوسرے دو رکعت انوافل ان کی نیت آپ نے کرنے ہیں کہ یا اللہ عزوجل ان کی برکت سے مجھے سارا سال بلاؤں سے پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے میری حفاظت فرما اس کے بعد جو دو رکعتیں ہیں ان میں آپ نے یہ نیت کرنے ہیں کہ یا اللہ عزوجل ان کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اور مجھے ایسا رزق دینا جس میں برکت ہو اور سارا سال مجھے رزق کی کوئی بھی پریشانی نہ آئے تو ہر دو رکعت کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ صورت اخلاص یا پڑھ سکتے ہیں یا آپ ایک مرتبہ صورت یاسین پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر لیں اور پھر آپ نے ایک مرتبہ دعائے نصف شبان المعظم یا آپ کو سکتے ہیں پر بھی نظر آ رہی ہوگی دعائے نصف شبان المعظم یا آپ نے ایک مرتبہ ہر دو رکعت کے بعد آپ نے پڑھ لینی ہے یعنی ہر دو رکعت کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ صورت اخلاص اور ایک مرتبہ دعائے نصف شبان المعظم آپ نے پڑھنی ہے آپ نے چھے نوافل پڑھنے ہیں پہلے دو جو نوافل ہیں ان کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ درازی عمر بالخیر یعنی اللہ پاک مجھے عمر درازی عمر اطاف فرما اور ایسی عمر جس میں برکت ہو تو جو دوسرے دو نوافل ہوں گے ان میں آپ نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے سارا سال بلاؤں سے پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرما جو تیسرے جو دو نوافل ہوں گے وہ آپ نے ان کی نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے سارا سال آپ نے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا رزق میں برکت دینا اور رزق کی مجھے کمی نہ آئے تو یہ چھے نوافل آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھ لیں لیکن کیجئے اگر یہ چھے نوافل آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ دے دیں گے جو آپ اللہ عز و جل سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو یہ آج کمال آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شروع کریں جزاک اللہ